سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب تمام علماء کرام ذاکرین اعظام اور مومنین اعظام جو شریک ہوئے اس پروگرام میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے زحمت فرمائی تشریف لائے اور کیونکہ آواز ہم نے اٹھائی تھی رابطے کے لیے تو اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں ویسے آپ سب میں زمان ہیں آپ میں سے ہر ہر فرد میں زمان ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پروگرام کو کامجاب بنائیں اور اس مرتبہ جو ہمارے ذاکرین محترم نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی وہ انتہائی اوصلہ افضا بات ہے یہ رابطے قائم رہنے چاہیے جاری رہنے چاہیے تاکہ قومی مشکلات کے حل میں ایک متوفق اللہ عمل ترطیب دیا جا سکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کو شیعہ سننی مسئلہ نہیں ہے اور میں یہ خواہش کروں گا علماء سے ذاکرین کے اس مسئلے پہ بولتے وقت ذرا تیز و تند مناظرانہ انداز سے گریز کیجئے یہ خواہش ہے بہت ضروری ہے ان حالات میں اس لیے کہ ہم کوئی جو حدف ہم رکھتے ہیں اس کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو بہت ضروری ہے یہ ایک فتنہ ہے یہ بل ایک فتنہ ہے ایک شرارت ہے بلکہ ایک بدماشی ہے یہ غیر پالیمانی لفظ ہے لیکن تنگ آمد بجنگ آمد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے باوجود کہ ہم اس ملک کے اندر ہم نے محفلے سجائیں اتحاد کی ستاون اسلامی ملکوں میں اتحاد کے حوالے سے اس قسم کے اقدام نہیں ہوئے جو ہم نے یہاں پاکستان میں کیے کانفرنسیں ہوتی ہیں محفلے ہوتی ہیں سیمینار ہوتے ہیں لیکن ایک تنظیم کی شکل میں تمام مسالک کو پرونا یہ امتیاز خدا نے ہمیں انایت کیا تشیعہ کا یہ کردار ہے یہ تشیعہ کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امتیاز ہے کہ اس نے اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر اگر آپ برے سغیر کو جانتے ہیں اور وہاں کیا صورتحال تھی اور کس نویت کی یہاں تاثرات تھے اور فرقہ واریت تھی اور اسی خطے کی اگر قدیم حالات کو جانتے ہیں میں ٹائم نہیں ہے ورنہ بیان کروں جہاں اگر پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص ازادار ہے یا شیعہ ہے تو ہکہ پانی بند سوشل بائی کارٹ ہم نے خود دیکھا اسی علاقے میں گزر گئی وہ باتیں اس خطے میں اس برے سغیر کے اس حصے میں ہم نے برابری کی بنیاد پر انم المومنون اخوہ کی بنیاد پر اب بھی میں کہتا ہوں اس کو مدنظر رکھیے گا بھولیے گا نہیں کل مانگو آپس میں بھائی بھائی ہیں اس میں ہم نے اتحاد کو فروغ دیا مشترکات کا قیام اور مقدسات کا احترام یہ ہمارا مشن تھا جس میں ہم کامیاب ہوئے اور ہم نے آئیسولیٹ کر دیا ان لوگوں کو جو اس قسم کے اتحاد کے خلاف تھے اور تشیعوں کی مخالفت میں جو رہے اس ملک میں ان کو آن میں آئیسولیٹ کیا اور ایک اتحاد کی فضا قائم کی یہ بالفتنہ ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے پاکستان کی عوام کو مشکلات میں مبتلا کیا میں اس کی ابھی ہزاروں شہدہ کے حوالے سے اور جو اس ملک کے اندر جس طرح تکفیر کا بازار گرم کیا گیا اور گڑے مردے اکھار کر کس طریقے پہ یہاں تکفیر قائم تکفیر ہوئی اور گلی کوچوں تک بڑھانے کی کوشش ہوئی اور کس طریقے پہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا یہ ایک تاریخ ہے ان لوگوں پر ہم کوئی اعتماد نہیں کر سکتے یہ بال ان کی طرف سے ہے سنیوں کی طرف سے نہیں ہے یہ بال سنی اگر خاموش ہو گئے ہوں یا کسی نے ان کی حمایت کی ہو تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں مشکلات میں تباہی اور بربادی کا نشانہ بنا چکے اور اس ملک مشکلات میں عوام کو کر چکے اب عوام کبھی ان پر اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں اس لئے اس بل کو بل کو ہم نے مسترد کیا ہم سب مل کر اس کو مسترد کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل کے خلاف بہت سے پہلو آپ حضرات نے بیان کیے میں نے تھوڑی توجہ آپ کے دلائی کے بڑے مطین انداز میں سنجیدہ انداز میں اپنی گفتگو کو جاری رکھی اپنی مجالس میں ذاکرین کرام سے گزارش ہے علماء سے گزارش ہے قراردادیں پاس کیجئے چیلم اور دوسرے جو چیلم کے جو جلوس آنے والے ہیں ان جلوسوں کو بڑے توجہ احتشام کے ساتھ شوقت سے قائم کیجئے اور اس میں بھی یہ بل کی صدا گونجنی چاہیے اصل مسئلہ ہے آواز کا گونجنا اور متحد ہو کر آواز کا بلند ہونا نعرہ نعرہ تکبیر یہ آپ ایک سونامی آ سکتا تھا اگر ہم اجازت دیتے لوگوں کو آنے کی روکا ہو ملک میں ذمہ داروں کو متوجہ کرتا ہوں حل نکالو اس کا اس کا حل نکالو یہ بل قابل قبول نہیں ہے اب کہتے ہیں کو کچھ کہتے ہیں کو رب میں نے ایک شخص سے ایک ذمہ دار سے سینٹ کے ذمہ دار کو خط لکھا تھا بل تمام سینٹروں سے رابطے ہوئے اب میں تفصیلات نہیں بتاتا یہ دجا جاری رہی لیکن اس کے باوجود پہ بل پچیس آدمیوں کے موجود کی میں پاس کیا تاجب کا مقام آٹھ آدمی ادھر کہہ رہے تھے وہاں تھے یہ چور دروازے سے کیوں لارہ رہے ہو اس بل کو یہ صحابہ کے اعترام کا بل نہیں ہے یہ صحابہ کے نام پر دھوکہ دیئی ہے بیل کل صحابہ کے نام کو استعمال کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا بل اس وقت جن کے پاس یہ بل موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں کوئی مناسب لائے عمل اس کو نام انظور کریں اور آگے بھیجیں ہماری ذمہ داری ہے اگر نہ ہوا تو ہماری جدو جہت جاری رہے گی مسلسل جاری رہے گی اور تسلسل کے ساتھ علماء کرام اور ذاکرین عزام اس کو جاری رکھیں گے مصوط انداز میں ہم آزار آج نہیں چاہتے ہم شیعہ سنی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے اعترام کے نام پر پہلو بہت سے علمی دوسرے وغیرہ ہو چکے یہ قابل قبول نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سلسلے کو جو ہم نے آج اپنا موقع بڑے مصبت انداز میں سنجیدہ انداز میں پیش کیا ہے ہم اور بھی کر سکتے تھے میں نے کہا سونا ہی آ سکتا تھا نہیں روکا ہم نے کہ ہم اب علماء کرام اور ذاکرین اعظام اور نمائندہ حضرات کے مزیدوار اسلام آباد ماشاءاللہ بہت شکریہ موسیقی اجازت دے اجازت دیجئے دو دو کلمات کہے دیں لوگوں کو آمادہ کیجئے لوگوں کو آمادہ کیجئے کہ اپنے انقضامات پتہ صرف لائیں گے یہاں قائد ملت جعفریہ نے اعلان کر دیئے آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے ہی ہات من نزلہ 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 قائد کے فرمان بال جان بی کربان ہے ساعت کے لان بار جان بی کربان ہے قائد کے لان بار جانبی قربان ہے ساجد کے اعلان پر جانبی قربان ہے بڑی بزر یہ میں ارز کروں کہ یہ توقع نہ رکھئے گا کہ کوئی میزبان ہوگا آپ سب میزبان ہوگے اپنے اپنے انتظامات پہ آئیں گے اور اس وقت تک رہیں گے جب اس مسئلے کا اس پرابلم کا کوئی مناسب حل نہیں نکال دیا گا ایک دن کے لئے نہیں ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جانبی قربان ہے جانبی قربان ہے کربلا کربلا تیاری کر کے آنا کوئی سکایت قابل قبول نہیں ہوگی جس طرح مدینہ سے کربلا کی سفر ہوا تھا نا اس کو یاد کرتے ہوئے مکمل تیاری سے آنا یہ سب سے یہ سب یہ سب کا مسئلہ ہے یہ سب سے پہلے پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان اس لئے نہیں بنا تھا کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے میں پھر بات کروں گا کیا پاکستان اس لئے میں اب دوسری مسئلہ میں چھیڑتا نہیں ہوں میں ایک وائٹ پیپر بنا چکا ہوں ازادہ رہی ہے سید و شہدہ کے لئے زاکرین کے لئے خصوصی طور پر میں نہیں مانتا یہ فرما دیں تنہا آنے یا بیوی بچوں کے ساتھ آنے پھر حال تنہا ہے میں نہیں مانتا ان پابندیوں کو میرا مومن اگر گھر میں نیاز کر رہا ہو تو اس پر فیار درجوں یہ کونسا پاکستان ہے کونسا پاکستان ہے بتاؤ مجھے کونسا پاکستان ہے یہ اس رفعہ جو ایک یہ کام ہوا ایک یہ کام ہوا پھر دوسرا جو سلسلہ ہوا ہے ابھی میں اب مکس نہیں کرنا چاہتا ابھی اس مسئلے پہ ہم ایک پر فوکس کریں گے مرکوز کریں گے اور اسی سلسلے میں تیاری کیجئے اللہ تعالی حامی و ناصر والسلام علیکم شیخ صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ دعا فرمائے تیلیفون کن میں دعا اور ہم بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما شر شیطان شر دشمنان سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ تشیعوں کو سرفرازی ازاداری سید و شہدہ کو سربلندی ینایت فرما دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیمان بی ذات صدور ہے پوری فرما ہم سب کی توفیقات خیر میں دعا پھر